موسیقی آداب ناظرین کے بی این نیوز میں آپ کا قیر مقدم ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں آج کی تازہ قبریں نامپلی میں ڈرکس فری سوسائیٹی محیم ایک پہل اے آئی ایم آئی ایم 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 اے محمد ماجد حسین کی طرف سے کھیلوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دے کر چلایا جو رہا ہے نامپلی میں کرکے ٹھاکی فوٹبال کے کھیلوں کے ٹارنیمنٹس کا انعقاد کیا جو رہا ہے تاکہ نوجوانوں کو منشیات سے کھیلوں کی طرف موڑا جا سکے سن رائزرز ہائیدرباد کے قوفناک بلے باز نے بلے سے تہل کا بچا دیا تیس ترین فیفٹی لگائی دربن سوپر جوائنٹس پلے آف میں پہنچ گئی ایسے چونٹی لیگ کے بائیس میں میچ میں دربن سوپر جوائنٹس نے پار روائلز کو شکست دے کر پلے آف کے لیے کالیفائی کر لیا ہے میچ میں دربن نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اوورز میں دو سو سات ترنز بنائیں تلنگنا عالی تعلیم حاصل کرنے کی دور میں قواتین کی تعداد کو زیادہ دیکھنا چاہتا ہے نئے اخدامات کے تحت سابق بیار اس حکومت کی جانب سے قواتین کو باقتیار بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا جس کے سمرات اب سامنے آ رہے ہیں اور ریاست تلنگنا نے عالی تعلیم حاصل کرنے کی دور میں قواتین کے مجموعی اندراج کے تناسب جی ای آر میں سات پوائنٹ پانچ فیصد کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا ہے ریاستی حکومت مبینہ طور پر بجٹ سیشن میں بی سی ذات مردم شماری بل پیش کرنے کا منصوبہ بلا رہی ہے جس کا آغاز اگلے ماہینے کے دوسرے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے چیف منسٹر اے ریونٹ وڈی نے اس ہفتے کو سیکریٹری ایٹ میں بی سی اقلیتی اور قبائلی بہبود کے محکمے کے اہدداروں کے ساتھ ایک جائزہی میٹنگ کے دوران اعلان کیا کہ ریاست میں جلد ہی ذات پات کی مردم شماری کی جائے گی تاکہ انتقابات سے پہلے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جا سکے منچریال زیرے کے ماہر مراز اطفال قاسم شبکمار نے اطفال کے شعبے میں نمائی قدمات انجام دینے پر انہیں یہ ایوارڈ ہفتے کو کینرہ کی کوچی میں منقضہ انڈین اکیڈمی آف پیڈی اٹریشنز کی ایک سیٹ وی قومی کانفرنس کے دوران پیش کیا گیا چلنگنا بی جے پی ایلیس امیدواروں کی فہرست آخری مرحلے میں ہیں بی جے پی کے ساتھ قیادت والی فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے والے لوگ سبھائی انتقابات کے لیے امیدواروں کی فہرست کا اعلان کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے پارٹی کی ریاستی ایک آئی نے امیدواروں کے انتقاب کے عمل کو تیز کر دیا ہے سکندرباد میں واقعے الفا ہوتیل میں بم کے ہونے کی غلط انفومیشن دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا مونڈا مارکٹ پولیس نے اس اتوار کے روز ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے پولیس کو دھوکہ دڑی سے فون کیا کہ کچھ لوگ الفا ہوتیل سکندرباد میں دھما کا قیز مواد نصب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس سے قوف و حراس کا ماحول پیدا ہو گیا تھا شہر حیدرباد کے رواحل حادثہ کیس میں دو اور افراد گرفتار پنجاب گچہ پولیس نے گزشتہ مہینے سماجی گڑا میں پروجہ بھون کے سامنے ہیٹ اینڈ رن کیس کے سلسلے میں مزید دو افراد کو حراست ملے لیا اس کیس کا مرکزی ملزم رواحل شکیل جو کہ بودھن کے سابق ایمیلے آمیر شکیل کا بیٹا ہے ابھی تک فرار بتایا جو رہا ہے شباہ ہے کہ وہ دبائی میں روپوش ہے حیدرباد کے کوہ پیماؤں کا کہنا ہے کہ گندھاری قلعہ بہترین چٹان ہیں جس کو آسانی کے ساتھ چڑھا جا سکتا ہے حیدرباد کے کوہ پیماؤں کے پانچرکان کے گروپ نے اس اطبع کو من مری منڈل کے بھوکلا گچہ گاؤں کے قریب خدیب گندھاری قلعہ کا دورہ کیا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اس جگہ کے ارگرد پتھروں پر چڑھا جا سکتا ہے یا نہیں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ اے آئی ایم آئیم پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کر عوام کو دھوکا دے رہی ہے مرکزی وزیر اور تلنگنا بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی نے تلنگنا حکومت کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ بیارس حکومت نے دس سال تک ریاست کی غریب عوام کو دھوکا دیا اور اب اے آئی ایم آئیم پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کر غریب عوام کو دھوکا دے رہی ہے شہر حیدرباد کے یادادری بھونگیر زیرے کے بولے پلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نے دو پدمہ ایوارڈ حاصل کرنے والوں پر فقر کرتے ہوئے ایک منفرد عزاز حاصل کیا اس سال بنجارہ زبان کے گلوکار گیتنگار اور مصنف کے تھاوت سملال کو ثقافتی تحفظ میں ان کے گہرے تعاون کے لیے پدمشری ایوارڈ سے نوازا گیا منی لانڈرنگ معاملے میں پوچھ گچ کے لیے جھارکن کے وزیریالہ ہیمن سورین کے گھر پہنچی ایڈی اب تک چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ایڈی کی ٹیم منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچ کے لیے آج پیر کی صبح جھارکن کے سیم ہیمن سورین کے دہلی ریاجگہ پہنچی اس معاملے میں چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے مرکزی وزیر شانتنو تھاکر نے اگلے سات دنوں کے اندر ملک میں سی اے اے نافذ کرنے کی تحریری زمانت دے دی مرکزی وزیر شانتنو تھاکر نے اگلے سات دنوں کے اندر ملک میں شہریتی ترمینی قانون سی اے اے کو نافذ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ بات انہوں نے جنوبی چوبیس پرگنہ کے کاؤگ دیپ میں ایک جلسے عام سے قطاب کے دوران کہی ہنمان کے جھنڈے کو لے کر کرناتک میں ہوا بڑا ہنگامہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی بی جے پی نے ایک بڑی تحریک شروع کر دی کرناتک کے منڈیا زلے کے کیرہ گوڑو گاؤں میں ہنمان کے جھنڈے کو لے کر کشیدگی پیدا ہو گئی ہے صورتحال اس قدر قطرناک ہو گئی ہے کہ گاؤں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی اور پولیس فورس بھی بڑے پیمانے پر تائنات کر دی گئی وزیراعظم نریندر موڈی دہلی میں بھارت منڈپم میں ایک نمائش کا معاینہ کر رہے ہیں پیم نریندر موڈی جلد ہی یہاں پرکشہ پیچ ورچہ کے ساتھوے ایڈیشن سے کتاب کریں گے پندرہ ریاستوں میں راجزبہ کی چھپن نشستوں کے لیے انتقابات کا اعلان ساتھی بوٹنگ کی تاریخ کا بھی اعلان ملک کی پندرہ ریاستوں میں راجزبہ کی چھپن سیتوں کے لیے انتقابات کا اعلان کر دیا گیا ہے ان تمام سیتوں پر ووٹنگ ستائیس فروری کو ہوگی یہ اعلان آج پیر کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیا کانگریس کی بھارت جوڑو نیایاترہ بیہار پہنچ گئی راہل گاندی کئی اجلاسوں سے کتاب کریں گے آج کانگریس کی بھارت جوڑو نیایاترہ کا پندرہ با دن ہے منیپور سے شروع ہونے والی یہ بھارت جوڑو نیایاترہ آج بیہار میں داقل ہو گئی ہے راہل گاندی کشنگن میں جلسے سے کتاب کریں گے جو کہ بیہار میں کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مالدیب کے صدر محمد مویزو کے قلاف مواقضی کی تحریک لائی جائے گی مالدیب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق مالدیب کے ایم ڈی پی کے پارلیوانی گروپ نے صدر مویزو کے قلاف مواقضہ پیش کرنے پر اتفاق کیا ہے ایم ڈی پی کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے اسی لئے صدر مویزو کے لیے اب اپنا عہدہ بچانا مشکل ثابت ہو سکتا ہے سومالیا کے قذاقوں نے باہرہ عرب میں ایرانی بحری جہاز کو ہائی جائک کر لیا ہندوستان نے جنگی جہاز بھیج کر بحری جہاز کو بچا لیا قذاقوں نے ایک بار پھر سے عرب ساغر میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہندوستانی حکام کے مطابق کوچی سے سات سو لیڈیکل میل مغرب میں سومالیا کے قذاقوں نے کیرانی ماہی گیری کی جہاز کو ہائی جائک کر لیا تھا تاہم اس واقعے کے بعد ہندوستانی بحریہ نے اپنی جنگی جہاز کو بھیج کر خذاقوں کے قبضے سے بحری جہاز کو آزاد کر لیا فضائی حملے کے بعد ایران کا پاکستان پر ایک اور حملہ غریب ملت سے دیڑھ لاکھ کروڑ روپی کا مطالبہ پاکستان اور ایران کے درمیان فضائی حملے کے بعد دونوں کی درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان فضائی حملوں کے استبادلے میں نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس کے بعد انیس جنوری کو ایران اور پاکستان کی وزرانے آمن کی اپیل کرتے ہوئے ایک مہائدہ تیہ کیا ساتھ ہی پاکستان سے دیڑھ لاکھ کروڑ روپی کا مطالبہ کیا گیا دو سالہ بچے نے عالمی ریکارڈ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا برطانیہ سے تعلق رکھنے والے اس بچے کا نام کارٹر ڈیلاس ہے کارٹر نے ایوریس بیس کیمپ تک پہنچنے والے دنیا کی کم عمر ترین شریک بن کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے اس بچے نے پرچیس اکٹوبر کو نیپال میں ستہ سمندر سے سترہ ہزار پانسو اٹھانوے فٹ بلندی پر واقع جنوبی ترین مقام پر چڑھ کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا جیپان نے فلسطین کو دیا بڑا جھٹکا اس نے انداد روک دی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ اب ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ گئی ہے جنگ کے دوران امریکہ سمیت چھے ممالک نے اقوام متحدہ کی ایجنسی یوین آر ڈبلیو اے کی فنڈنگ روک دی ہے لہٰذا اب اسی جاری جنگ کے دوران اب جاپان نے بھی یوین آر ڈبلیو اے کی فنڈنگ روکنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا بھر کی تیز تازہ ترین اور لگاتار قبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کے بین سپیڈ نیوز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں